رمضان المبارک آسان بنا دیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل پہ نئے آنے والوں کو ریکویسٹیں یہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور کوشش کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام مسلمان بہن بھائی روزے دار جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے رمضان کا مہینہ زیادہ دور نہیں ہے اگر آپ روزے رکھنے کی تیاری کر رہے ہیں یا پہلی بار روزہ رکھنے والے ہیں تو اپنے جسم کی آسانی کے لیے رمضان سے قبل ان ٹپس کو ضرور آزمائیں رمضان میں جسم میں پانی کی سطح انتہائی کم ہو جاتی ہے اور خاص طور پر گرمی میں اگر مئی یا جون کی ہو تو یہ کمی اور بھی بڑھ جاتی ہے اگلے دنوں میں جسم پر پڑھنے والے ان حصرات کو کم کرنے کی کوشش کریں اور ابھی سے ہر روز پانی کے ایک یا دو گلاس اضافی پینہ شروع کر دیں کیلوریز کی مقدار کم کریں اگرچہ کچھ لوگوں کو زیادہ کھانے کا شوق ہو سکتا ہے لیکن آپ کو کرنا یہ ہے کہ رمضان کے دوران بھوک نہ لگے رمضان سے پہلے زیادہ خوراک کھانے سے جسم کو زیادہ کھانے کی عادت پڑھ سکتی ہے اپنے جسم میں کیلوریز کی مقدار کو کم کرنے کے لیے ابھی سے چربی والے کھانوں کے بجائے وہ کھانے کھائیں جن میں پروٹین زیادہ ہوتی ہیں کافی یا چائے پینہ کم کر دیں فرض کریں آپ کافی یا چائے پیتے ہیں اگر آپ ابھی سے یہ پینہ کم کر دیں گے تو رمضان کے آگاز میں کافی نہ پینے کے مشکل سے کافی چھٹکارہ مل جائے گا کافی نہ پینے کی وجہ سے جو سردرد کی شکایت ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی دن میں ایک دو مرتبہ کافی یا چائے کے اثرات کو کم کرنے والی چیزیں خاص طور پر سپیر کے وقت کیونکہ رمضان میں یہی وہ وقت ہوگا جب آپ کا جسم روزہ کے دوران کیفین کے لیے بیتاب ہوگا اگر آپ سگرٹ نوش ہیں تو ابھی سے سگرٹ کی تعداد کم کرنی شروع کر دیں نین کے اوقات کو تبدیل کرنا شروع کر دیں ہر روز نین سے جاگنے کے لیے آپ جس وقت کائل آرم لگاتے ہیں آج سے روزانہ اس وقت سے کچھ پہلے کائل آرم لگائیں اگر آپ عام طور پر صبح سات بجے اٹھتے ہیں تو صبح چھ بجے کا اور پھر پانچ بجے کا اسی طرح آہستہ آہستہ پیچھے جاتے رہیں اور جلدی اٹھنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اس چیز کا آدھی کریں نین کی کمی کا ازالہ جلدی سو کر پورا کریں اس چھوٹی سی تبدیلی کے ذریعے آپ سہری کے وقت آسانی سے جاگنے کے کابل ہو جائیں گے اس کے علاوہ سنیکس کم کر دیں ہم میں سے بہت سے لوگوں کا جسم تین کھانوں کے علاوہ دن میں سنیکس اور مشروبات کا آدھی ہوتا ہے اگر آپ آج سے ہی رمضان شروع ہونے تک پانی کے علاوہ تمام سنیکس اور مشروبات کا استعمال کرنا ختم کر دیں تو روزے کے دوران جسم کو اس نئی تبدیلی کے ساتھ ہم آہنگ ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی کیونکہ رمضان میں آپ ایک ہی بڑا کھانا چھوڑ رہے ہوں گے یعنی کہ دوپیر کا کھانا یعنی لانچ سنیکس اور مشروبات تو آپ ان کو پہلے سے ہی چھوڑ چکے ہوں گے ہماری ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تاب تک اپنا اور اپنی چینل کا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ